روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے بہت ساری خبریں دی جاتی ہیں پولیس کے حوالے سے تو اس میں سے دس سے پندرہ فیصد جو خبریں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ پولیس نے جو منشیات کرنے والے لوگ ہیں یا منشیات یوز کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہیں یہاں پر آکے مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے جو ہے پراؤٹ فیل ہوا پاکستانی ہونے کا بھی اور جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اس پروجیکٹ پر بھی آئے ہوپ کے پنجاب سیف سٹی کے جو موٹیوز ہیں وہ عوام کو لے کے ان میں اویرنس آئے اور جو ہے الٹی میٹلی جو ہے اس طرح کی چیزیں ختم ہوں تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سیکسسول رہے پیرنٹس بمشکل ایک یا دو دفعہ ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر جا کے وزیٹ کریں گے جو ہے وہ کسی بھی ٹیچر کے ساتھ جا کے بات کریں گے اب لوگ جو ہے وہ بڑا ہی کانفرڈنٹلی بھی اپنا سٹیٹس لگا رہے ہیں بالکل سلوکنگ کے ساتھ فیملی تھرپی کا سب سے بڑا رول ہے اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوش رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائی کی اس دعا کے ساتھ کے خدا اپنی رحمتیں بھی پائے سے آپ کا دامن امید بھر دے اور اس امید کے ساتھ کے آج کے دن بھی آپ کا بہت اچھا گزریں ناظرین آج جو ٹوپک ہم نے اپنے پروگرام میں آج منتخب کیا ہے وہ ہے ڈرگز یعنی کہ منشیات روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے بہت ساری خبریں دی جاتی ہیں پولیس کے حوالے سے تو اس میں سے دس سے پندرہ فیصد جو خبریں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ پولیس نے جو منشیات کرنے والے لوگ ہیں یا منشیات یوز کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہیں یہ ایک بہت ہی حساس ٹوپک ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر فراز بلال جو کہ سی او دا فیزیو نیٹورک ہے اس کے علاوہ آپ گائنکولوجسٹ بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ ایک بہت سے موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اگر ہم آپ کی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو ریسنڈلی ٹرکی میں کمپیٹیشن اورگنائز کیا گیا جس کا نام ہے سٹارٹ اپ اسٹنبول تو اس میں ٹاپ ٹین میں آپ تھے اور آپ نے وہ کمپیٹیشن کو ون کیا ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں سر ویلکم 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 اور السلام علیکم کیسے ہیں ویلکم السلام جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو جو ہے میں چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ کو اپریشیٹ کروں جو پنجاب سیف سٹی کا جو ایک پروجیکٹ ہے اور یہاں پر آکے مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے جو ہے پراؤڈ فیل ہوا پاکستانی ہونے کا بھی اور جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اس پروجیکٹ پر بھی کہ اتنا ایک اچھا پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں اور جو اویرنس آپ لوگ دے رہے ہیں جس طرح آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی ایک حساس ٹاپک ہے جو کہ ہمیں حالانکہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ٹاپک بہت ایمپورٹر ہے لیکن سٹل جو ہے اس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں اور پنجاب سیف سیٹی نے ایک سٹیپ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اپریشیئٹنگ سٹیپ ہے اور آئی ہوپ کہ پنجاب سیف سیٹی کے جو موٹیوز ہیں وہ عوام کو لے کے ان میں اویرنس آئے اور جو ہے الٹی میٹلی جو ہے اس طرح کی چیزیں ختم ہوں تو انشاءاللہ جو ہے وہ سیکسیسول رہے ہیں شکریہ دوکر شاہد سب سے پہلا سوال ہم آپ سے یہی کریں گے کہ اتنے فیصد لوگ اس وقت پورے پاکستان میں ڈرگ استعمال کر رہے ہیں کیا سٹیٹ سینس کے جی سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی انفارچنیٹ بات ہے کیونکہ اگر میں سٹیٹسٹک آپ سے شیئر کروں گا تو آپ جو ہے وہ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ہے جو یونائٹی نیشنز کے ریپورٹ ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے سکس پوائنٹ سیون ملین لوگ جو ہیں پاکستان میں ڈرگز یوزر ہیں مطلب کہ سر سٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ایکٹیولی اس ٹائم جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ریشو ہے بہت بڑی ریشو ہے کہ سر سٹھ لاکھ لوگوں کا ہونا حibt ہیں؟ اور اس میں جو ہے وگر ہم جنڈر وائز ریشو دیکھیں تو ٹائم جوہے وہ اس میں میلز ہیں اور ٹائم جو فی میلز ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب کلیس intricate ہیں جو ہے بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور انہوں نے گئی admin جو ہے محط мехانیberg جانتا ہوں کہ اسی جو ہے Vadانہ نے تکیا جہاں سے وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں مثل بکل اگر وہ اس کو کنٹرول نہ کریں تو یہ ریشو کی تو بہت زیادہ بڑھ missed صحیح، ڈرگز کی بات تو آپ نے کر لی، کتنی قسم کی ڈرگز ہوتی ہیں، لوگ استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں پیرنٹس کا، پیرنٹس کا کیا رول ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اویر کریں اور دیکھیں کہ وہ کون کون سا بچہ کہاں جا رہا ہے اور کس طرح سے وہ اس سے بچ سکتا ہے یا اگر اس نے ڈرگز کا استعمال کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا سلوشن ہوگا اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اید کرنا چاہوں گے وہ یہ کہ ہماری یوت میں اتنی تیڈنسی کیوں ہے ہم کیوں جلدی درگز کی طرف تریکٹ ہو رہے ہیں کون لاغ دے رہے ہیں مطلب پندرہ سال کا بچہ اس کی برینسترومنگ کون کا رہے ہیں کہ آپ نے درگز لے رہے ہیں یہ دو جی دونوں بڑے میجر قویشن ہیں اور پہلے میں آپ کے قویشن کو ریپلائے کرنا چاہوں گا فائی تو پیرنٹس کا میں سمجھتا ہوں کہ وائٹل رول ہے اس میں اگر جو ہے پیرنٹس کیونکہ ہمارے کلچر میں ہم بلیم گیم بہت زیادہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر بچے کسی طرف جا رہے ہیں تو وہ بچوں کا ہی قصور ہے پیرنٹس جو ہے ایکوالی اگر اس چیز کو ریکٹیفائی کریں آپ نے دیکھا ہے جب سے سوشل میڈیا آیا تو پیرنٹس اور بچوں کا ڈیسٹنس بڑھ گیا اگر ہم ایک ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کوئی اپنے مبائل فونز پر بیز دیئے تو پیرنٹس کو ایک تو یہ چاہیے کہ کیونکہ میں خود ریہاب سینٹرز چلا رہا ہوں اور میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ان کے پیرنٹس آکے بہت پریشان ہوتے ہیں تو ہم تب بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اپنے بچے کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ اٹ لیسٹ آپ سے اپنی ہر چیز شیئر کریں پیرنٹس کو لازمی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بچے کے دوست کون کون سے ہیں اور یہ کلچر لازمی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو اتنا کانفیڈنٹ کریں کہ وہ اپنے دوستوں کو آپ کے گھر لائیں بچہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں دوست کو گھر لاؤں گا تو ابو یامین اراز ہوں گے کہ آپ دیلی اپنے دوستوں کو لے آتے ہیں لیکن گھر لانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پیرنٹس کو یہ پتا ہوگا کہ میرا بچہ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے پھر ہمارے یہاں پر طولرنس لیول بہت کام ہو گیا بچوں کا طولرنس لیول کیوں کام ہو گیا ہے اس کی بھی ایک جو ہے پوری تھیوری ہے جس کا میں ایک پارٹ صرف آپ کو بتاؤ گا کیونکہ ہمیں اب ہر چیز ٹائم پر مل جانے کی عادت ہوگی ہم نے اگر نیٹ فلکس پر سیزن دیکھنا ہے تو ہم اپیسوٹ کا انتظار نہیں کریں گے ہم کہیں گے ایک ساتھ سیزن آئے گا تو میں دیکھوں گا دیکھوں گا طولرنس لیول کام ہو گیا تو ہوتا کیا ہے کہ جب بچے کی کوئی بھی چیز مانی نہیں جاتی یا اس کے حساب سے نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا ٹالرنس لیول فوراں وہ زیرو ہوجاتا ہے جب ٹالرنس لیول زیرو ہوتا ہے تو پیرنٹس کا بھی ٹالرنس لیول زیرو ہوتا ہے تو اگر پیرنٹس نے بچے کو ٹیکنکلی ہینڈل نہ کیا اور بچہ جو ہے منٹلی فرسٹریٹیڈ ہو گیا اور اس کے بعد اگر وہ اس کمپنی میں جا کے بیٹھا جس کمپنی میں کوئی بھی ایون سموک بھی کر رہا ہے تو وہاں سے یہ شروعات ہوتی ہے تو پیرنٹس کو یہ لازمی چاہیے کہ ایک تو بچے کو کانفیڈنس دیں اپنی باتیں شیئر کرنے کا اور بچے کے دوستوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ لیٹرلی بیلیف کریں کہ یونیورسٹی لیول پہ یہ کلچر ہمارا بن چکا ہے کہ جیسے ہی FSE ختم ہوئی آپ کے بچے نے یا بچی نے ایڈمیشن لیا تو چار سال منیمم جو ہے ڈگری ہوتی ہے چار سال میں پیرنٹس بمشکل ایک یا دو دفع ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر جا کے کسی بھی ٹیچر کے ساتھ جا کے بات کریں گے ایک کلچر ایسا بن گیا اور بچے بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کے پیرنٹس جا کے ان کے ٹیچر سے ملیں گے تو انہیں امبارشمنٹ ہوگی حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ شک کرے شاید ہمارے پیرنٹس تو یہ کانفیڈنس لیول جو ہے بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کمفرٹیبل ہوں کیونکہ جب کمفرٹیبل ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں ریکٹیفائی ہو سکتے ہیں اگر کوئی غلط کمپنی میں ہے تو آئیڈیا ہو سکتا ہے اور صاحب میڈیکل کی پوائنٹ ایویس سے بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایڈکٹیڈ ہے ڈرگ ایڈکٹیڈ ہے اس وقت اس کو کس طرح سے آپ ٹھیک کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا اگر کسی کے کوئی بچہ ڈرگ استعمال کر رہا ہے اس کو یہ عادت پڑھ چکی ہے تو اس عادت کو ختم کرنے کے لئے میڈیکلی کیسے ٹھیک کرتے ہیں میں اس سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا فائک این ریمشاہ کہ انفرچنیٹلی یہ بھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ڈرکس کا یوز کا ایک موڈرن لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلاسی ہیں موڈرن ہوں لے ہم بہت بولڈ ہیں ہم بہت بہت ڈرن ہیں we a very classy لوگ جب جبights closely انہیں متبقہ ہی بڑا ہی متے بڑا ہی پی سٹیٹس là 거ڑن میں رلالہ پوچکkonمر نہیں یہ تو شکر ہے کہ گورمنٹ نے vorbe بتائم بلوہäng کو چیزیں بے یہ بے ایک وی ڈرکا بوں گے یا grupos کی ضروریٰ جیازوں کی ضرور�י علمشہ اوجات ضرورف if sectsighingahh gabah ڈرکس یہ surge 6.7 ملین کے ہیں تو یہ شاید 15 ملین پر پہن جاتے ہیں تو ٹرینڈ تو جی بالکل بن گیا ہے اور اس ٹرینڈ کو آئی ڈونٹ نو کہ جو ہے وہ لوگ کیوں ریالائز نہیں کرتے اسپیشلی جو خود ڈرگ ڈیڈکٹ ہے اس کو یہ ریالائز نہیں ہوتا کہ اگر اس کے پاس ڈگری بھی آ گئی اس کے پاس ایک اچھی فیملی بھی ہے اس کے پاس ایک اچھا سٹیٹس بھی ہے تو ایسی ڈگری کا ایسے سٹیٹس کا ایسی فیملی کا کیا فائدہ کہ اگر آپ اپنے لیٹ اجز میں 30 یاز کے بعد آپ کی قوت مدافعت ہی اتنی نہ رہے کہ آپ بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں آپ ہر ٹائم بیمار رہے ہیں تو دور صاحب کو بتائیے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کس طرح سے میڈیکل ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھا فائق لوگوں کو ایک یہ بھی سٹیگما ہے یا میتھ ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ کو جو ہے فار ایکزمپل آپ نے آپ کو ہوا آپ نے آپریشن کروایا آپ اپینڈکس ریمووڈ سٹوری ختم آپ ٹھیک ہو گا لیکن انفارچنیٹلی جو ہے جو ڈرکس کی رہابیلیٹیشن ہے اس میں ریلاپس ریٹ بہت زیادہ ہے فار ایکزمپل کہ اگر آپ نے ریہاب سٹارٹ کی تو اس میں 80% چانس ریلاپس کا ہے وہ دوبارہ جائے گا تو یونگ جنریشن کو یہ سوچ کے درنا چاہیے آخر کبھی تو وہ ریہاب کی طرف آئیں گے اور جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے واپس آنا کتنا مشکل ہے اس میں جو ہے مین چیز جو ہے وہ ڈرک ریہابیلیٹیشن ہے ڈرک ریہابیلیٹیشن میں بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہیں سب سے پہلے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا مطلب ہے ڈیٹاکسیفائی ورڈ جو ہے وہ زہر نکالنے کو کہتے ہیں تو درکز زہر ہے جو آپ کی باریے اندر آ چکا ہے تو دیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریہاب سانٹرس کے جو ہیں وہ وہ ڈیفرنٹ پراتاکسل ہیں تو ترکیو خون کے اندر شامل ہو گئی ہیں دوسرے نمبر پر جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ سائیکالوجی ہے ٹھیک ہے کہ یہ سائیکالوجی کے آپ کے سیشنز ہوتے ہیں جس پر آپ کو دوبارہ لائف میں لانے کے لیے آپ کو کانسلنگ کرتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ہے جو کہ آپ کے سوال سے ہی اسوسیاتی ہے پیرنٹ سے فیملی تھرپی فیملی تھرپی کا سب سے بڑا رول ہے مطلب کہ یہ بطاعدہ ایک ٹریٹمنٹ ہے فیملی تھرپی فیملی تھرپی میں فیملی کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ جو فاصلے آپ کے بچوں کے ساتھ رہے ہیں ان کی وجہ سے دیکھیں آپ کا بچہ کہاں پہنچ گیا اب آپ کو فاصلوں کو کم کریں صحیح روکر صاحب آپ کی اچیومنٹ کی بات کرتے ہم ریسرنٹلی آپ نے مجھے بتایا ابھی کہ سٹارٹ اپ اسٹنگ بول کے نام سے جو کمپیٹیشن ہوا اس میں ٹاپ ٹین میں آپ تھے اس حالے سے تھوڑا سمیں بتائیے پھر ہم پرگرم کو وائد کریں کیا کمپیٹیشن تھا کس میں آپ نے بتایا پاکستان کی طرف سے آپ کیا نمائندگی کر رہے تھے ایسا ہے کہ پوری دنیا کے جو ہے وہ دیفرنٹ پروجیکٹس کا جو ہے کمپیٹیشن ہوا تھا اور جو ہے سٹارٹ اپ اسٹنبول جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے ٹک ہے تو 2019 میں جو ہے میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور تقریباً 1,44,000 جو ہے پوری دنیا سے جو ہے لوگوں کے پروجیکٹس سے اس میں الحمدللہ جو ہے وہ میں اس جو ہے وہ سکویز ہوتا 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 جو ہے ٹاپ ٹین میں پہنچ گیا اور میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا کہ اللہ پاک نے مجھے پاکستانی بنایا اور پاکستانی ہوتے گئے میں پاکستان کو لیٹ کرتے گئے وہ وہاں ٹاپ ٹین میں آ گیا تو بیسیکلی یہ پروجیکٹ جو تھا وہ ڈیجیٹل ہیلتھ کے اوپر تھا بہت شکریہ آپ کے کیمتی وقت کا کیا آپ مائے پرگرم ہے اور آپ نے اتنی اچھی زیادہ انفرمیشن دیئے کہ بات کرنے اور بات سے بات کرنے کو دل کرے لیکن انچانا پھر ہم آپ کو بہت شکریہ جی اینڈ میں ایک دفعہ پھر جو ہے میں وہ پنجاب پولیس اور سیف سٹی پروجیکٹ کو جو ہے اپریشیئیٹ کروں گا انکہ بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے اچھی کاؤس کے لیے یہ ورک کر رہے ہیں اور بہت خوش ہی لیتی تینکی سو مہت شکریہ جی ناظرین آپ نے جانا کہ کیسے جو ہے پیرنٹ اور بچوں کا گیپ جو ہے ان کو انوالمنٹ کرتا ہے ڈرکز کی طرح اور اس کے علاوہ بھی کئی فیکٹرز ہیں اس لئے اپنے بچوں پر نظر رکھیں ان کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کن کے ساتھ مل رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں یہ آپ جو پیرنٹس ہیں ان کے ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمیں فیس بک پر فالو کرنا ہے آپ ہمیں اسٹرائی گرم اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ سب سے امپورنٹ بات سیف رہے ہیں سیف سیٹی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی